تو میٹھے میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی یہ سوفٹ جالی دار پھولی پھولی سی رسملائی صرف میں نے ایک کپ دودھ سے تیار کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں ملک پاورڈر سے پرفیکٹ رسملائی کیسے بنائی جاتی ہے دیکھیں گے آج آپ اس ویڈیو میں بہترین بنے گی موں میں گھلتی جائے گی اور ذائقہ تو ایک تم لا جواب بنے گا تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر جلدی سے مزیدار رسملائی بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو پرفیکٹ رسملائی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں دودھ پر کام کرنا پڑے گا تو یہاں پر لے لیا ہے میں نے دودھ تقریباً ایک سے ڈیٹھ لیٹر کے قریب آپ لے سکتے ہیں ٹیٹرا پیک والا لیں کھلا لیں جیسے آپ کی مرضی آدھا کپ اس میں چینی ڈال دیں اور تقریباً پانچ سے چھ چھوٹی الائچی اچھا میں اس سٹیج پر اس میں کچھ ڈرائی فروٹس بھی ڈالوں گی دو سے تین ٹیبلز پون مکس ڈرائی فروٹس ہیں آپ جتنے ڈالنا چاہیں اسی سٹیج پر ڈال دیں کیونکہ جب دودھ کو بوائل کرتے وقت ہم ڈالتے ہیں نا ڈرائی فروٹس تو دودھ کا فلیور بڑا ہی زبردست آتا ہے اچھے دودھ کو مزید تیک اینٹ کریمی بنانے کے لیے میں ڈالوں گی اس میں ملک پاوڈر کسی اچھی کمپنی کا لے لیں آدھا کپ شامل کر دیں اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں دودھ کی گھٹلیوں کو ختم کر لیں رس ملائی بنانے سے پہلے ہمیں دودھ کو اچھے طریقے سے بوائل کر لینا ہے لہٰذا آپ لوگ بلکل لوگ فلیم پر دودھ کو اوبلنے دیں جیسے ہی دودھ میں اچھے سے دودھ سے تین بوائل آئیں گے نا آپ لوگ کیا کریں اس کو بلکل ہلکی فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں یہ خود پر خود ہی گاڑا ہوتا رہے گا جب تک ہم مزیدار سی رس ملائی بنا کر تیار کر لیتے ہیں اچھے لذیز امدہ سوفٹ رس ملائی بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کسی اچھی کمپنی کا فل فیٹ ملک پاوڈر اب یہاں کمپنی کا نام میں مینشن نہیں کر رہی آپ لوگ کمیٹ میں پوچھیں گے تو میں بتا دوں گے انشاءاللہ ایک کپ لے لیا ہے میں نے ملک پاوڈر اب اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر یہ بیکنگ سوڈا نہیں ہے بیکنگ پاوڈر ہے جو ہم کیک کو پھولانے کے لیے ڈالتے ہیں نا بس وہی ایک ٹی سپون ڈال دیں اس کے علاوہ ایک ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں میدہ میدے کو میں نے چان کا رکھا ہوا تھا اچھے پہلے تو آپ لوگوں نے ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے چاہے تو چھلنی میں ڈال کر انہیں چان بھی سکتے ہیں اب ہم نے ملک پاوڈر کو گوننا ہے اور گوننا ہے انڈے سے تو ایک انڈے کو میں نے انڈے کو پھینٹیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے پہلے میں نے آدھا انڈہ ڈالا ہے مکسنگ کروں گی اور مکس کرنے کے بعد آدھا انڈہ دوبارہ سے شامل کریں گے یہاں پر ہم نے ایک ہی ساتھ اگر انڈہ ڈال دیا تو پھر آپ لوگوں سے رس ملائی کی بالز ہینڈل نہیں ہوں گی سوپ سا ہم نے اسے گون کر تیار کرنا ہے اور دیکھیں آٹے کی طرح اسے نہیں گوننا بلکہ ہلکے ہاتھوں سے اس کی مکسنگ کریں اب دیکھیں ایک انڈہ میں پہلی ڈال چکی تھی مزید ایک انڈہ میں نے پھینٹ لیا ہے اور اس میں سے آدھا شامل کیا ہے تو ٹوٹل ایک کپ ملک پاورڈر کے لیے میں نے ڈیٹ انڈے کا استعمال کیا ہے انڈے میڈیم سائز کے ہی تھے اب ہمیں پرفیکٹ کنسسٹنسی مل چکی ہے تو دیکھیں ہاتھوں کو ہلکا سا گریز کر لیں آئل کی مدد سے اور ہلکا سا رس ملائی کی ڈو کو گون لیں تاکہ اس میں سے گٹلیاں قتم ہو جائیں پرفیکٹ سی ہماری ڈو بن کر تیار ہے اب آپ نے اس ڈو کو رکھنا بلکل بھی نہیں ہے فوراں سے رس ملائی بنانا سٹارٹ کر دیں تو ایک ایک ٹی سپون کے قریب آپ لوگوں نے رس ملائی کی ڈو اٹھانی ہے اور دیکھیں اس طریقے سے چپٹی سی بول بنا کر تیار کر لینی ہے اور ان بالز میں کریک بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایک دم سمودھ سی بول بنا کر تیار کریں دودھ کی طرف چلتے ہیں دودھ میں دیکھیں کتنی اچھی سی بالائی آ چکی ہے اور ماشاءاللہ سے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے یہ اچھا گاڑا ہو چکا ہے بس جی اُبلتے ہوئے دودھ میں آپ لوگوں نے یہ رس ملائیاں ڈال دینی ہے تھنڈے دودھ میں ڈالیں گے نا تو یہ پھولیں گی نہیں اب یہاں پر دیکھیں میں ویڈیو کو ایڈیٹ نہیں کروں گی بلکہ تھوڑی سی میں نے ویڈیو کو فاسٹ کر دیا ہے اور آپ لوگ دیکھیں کہ یہ رس ملائیاں کیسے اوپر آ رہی ہیں پانچ منٹ میں ہی آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو چکی ہیں رس ملائی بنانے کی یہ اتنی کوئی پرفیکٹ اور شاندار ریسپی ہے کہ آپ کی ایک رس ملائی بھی نہیں بکھرے گی انشاءاللہ اب دیکھیں ان کی سائیڈ کو میں چینج کر لوں گی اور کور لگا کر میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد آپ لوگ ذرا چیک کریں ماشاءاللہ سے رس ملائیاں کیسے گبارے کی طرح پھول گئی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ ان کی لکھ دیکھیں یہ ذرا برابر بھی دودھ میں نہیں بکھریں بہترین سی رس ملائی ہماری تیار ہے اس کی سائیڈ کو چینج کر لیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے مگر ابھی آپ لوگ انہیں رس ملائی کو سرب نہیں کرنا آپ لوگ غلطی کہاں پہ کرتے ہیں غلطی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی رس ملائی تیار ہوئی آپ نے اسے اٹھا کر پریج میں رکھ دیا پریج میں نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے جیسے ہی رس ملائی روم ٹیمپریچر پہ آئے گی تب آپ اسے پریج میں رکھیں ہوگا کیا کہ رس ملائی کے اندر تک دودھ جائے گا اور یہ سوفٹ اور سپنچی بنیں گی ایک دم جالی دار تو پہلے گرم دودھ میں یہ رس ملائی ڈو بھی رہنے دیں جیسے یہ روم ٹیمپریچر پہ آئیں گی تب آپ انہیں پریج میں رکھیں اور اچھی تھنڈی ہونے کے بعد سرف کریں تو دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہوتے ہیں جنہیں آپ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک پرفیکٹ ریسپی بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگوں نے انڈ تک دیکھنا ہوتا ہے تب ہی آپ کی ریسپی پرفیکٹ بنے گی اب میں رس ملائی کو سرب کر دوں گی مگر ابھی میں نے اسے فریج میں نہیں رکھا آپ لوگ اسے تھنڈا کر کے فریج میں رکھیں تو یقین کریں اس کے ریزلٹ اور زیادہ بہتر آئیں گے آپ رس ملائی کو گارنش کر دیں فستہ اور بادام سے ابھی میں رس ملائی آپ کو کٹ کر دکھاتے ہوں ماشاءاللہ سے ایک دم سوفٹ سپنجی اور جالی دار بنی ہے کھاتے ہی موں میں گھل جائے گی تو ریسپی کو ضرور ٹریک کریں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی توانوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دین اللہ نگے بان